السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین ایسے گناہ جن کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا دن رکھا ہے میدان محشر اللہ کو قائم کرنا ہے اللہ تعالی نے اپنی ترازو لگانی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِ لَلْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ تعالی نے ترازو لگا کر لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں فِي مَا كَانُوا فِي هِي اَخْتَلِفُونَ جس میں لوگ اختلاف کرتے تھے حق کو حق نہیں سمجھتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ فرما دیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے کون صحیح راستے پر ہے کون غلط راستے پر ہے لیکن کچھ گناہ وہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالی نے دنیا میں بھی دیتے ہیں اور ان گناہوں کی سزا آخرت میں بھی دیتے ہیں وہ تین گناہ جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں پہلے نمبر پر ہے والدین کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اللہ تعالی نے سخت گناہ قرار دیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو والدین کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ نرمی کے ساتھ پیش آؤ ماتھے کے اوپر شکن نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں قرآن نے بیان فرمایا اُف وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا انہیں اُف تک مت کہو اور اللہ تعالی نے اپنے حکم کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ فرمایا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو جو بچے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا میں ہی یہ سزا دے دیتے ہیں ان کی اولاد ان کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوتی ان کی اولاد ہیں ان کے حق کے اندر اچھی ثابت نہیں ہوتی جیسے انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے اسی طرح ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ میں نافرمانی کرتی ہے ان کے حقوق آدھا نہیں کرتی جیسے انہوں نے اپنے والدین کے حقوق آدھا نہیں کیے یہ بھی ایک سخت گناہ ہے اس لیے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں ان کی دعائے لیں ان کی خدمت کریں جتنا ہو سکتا ہے اتنی خدمت کریں دوسرا ہے ظلم ظلم بھی اللہ تعالیٰ کو بہت نہ پسند ہے اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو ظلم کے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دنیا میں رکھ دیئے کہ ظالم کو اس کی سزا مل کے رہتی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں دنوں کو عدلتا بدلتا رہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو دن ہیں ان کو بدلتا رہتا ہے کبھی آج اس کا عروج ہے تو کل اس کا زوال ضرور ہے اسنیے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دے دی ہے اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دے دیا ہے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں باگڈور تھما دی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نائنصافی سے یا نائنصافی کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں یا انصاف سے کام نہ لیں ہرگز درست نہیں ہے اسنیہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو حدیث مبارکہ میں اس کی تاقید ہے خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تاقید کی گئی ہے صحابہ کو اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ تمام باتیں ہم تک پہنچی ہیں اسنیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند بھی نہیں کرتا ہے تو دو باتیں ہو گئیں ایک والدین کی نافرمانی دوسرا ہے ظلم یہ ظلم بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں یہاں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سخت سزا ملنے والی ہے اور تیسرا جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے احسان فراموشی کہ لوگ اگر کسی کو اوپر احسان کر دیتے ہیں تو اس کی ناشکری کرتے ہیں احدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناسا لم یشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکر یادہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی یادہ نہیں کرتے دوسرے لوگوں کی نیکی کی قدر ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہتی جب ہم دوسرے لوگوں کی نیکی کی قدر نہیں کرتے ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو بھی کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا لوگ ہمیں بھی زلیل سمجھتے ہیں عزتدار نہیں سمجھتے اس لیے کبھی بھی احسان انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا بھی شکر ادا کرے بندوں کا بھی شکر ادا کرے کوئی احسان کرے تو اس احسان کو سوچے کہ وہ احسان کا بدلہ کسی احسان کے ذریعے سے کم سے کم اتارے لیکن احسان کرنے کے بعد اپنی زبان پہ احسان کو نہ لے کر کہا ہے کہ میں نے بھی تو آپ کے ساتھ میں احسان کیا تھا وہ کم نہ سمجھے اگر کم سمجھے گا تو اس کی نیکی بھی کم سمجھی جائے گی لوگ اسے بھی عزتدار نہیں سمجھیں گے اس لیے یہ تین گناہ ہے صدوہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالعیمان فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ